بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ اینڈ کروشے کریز کی آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ سن مون اینڈ سٹار گرینی سکوئرز بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مون گرینی سکوئرز شیئر کروں گی اور اس سے نیکس والی ویڈیوز میں میں سٹار اینڈ سن گرینی سکوئرز کو بھی آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گی تو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ مون گرینی سکوئرز بنتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے 3 کلرز کی وول لی ہے ییلو کلر فور دا مون اینڈ بلو کلر فور دا سکائے تو سب سے پہلے لائٹ بلو کلر جو ہیں وہ اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک میجک رنگ بناتے ہیں اور میجک رنگ کے راؤنڈ سب سے پہلے میں 3 چینز بناوں گی جو کہ ایک ایک ایکسٹینڈڈ ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد اسی میجک رنگ کے راؤنڈ میں 17 اور ایکسٹینڈ ڈبل کروشے بناوں گی تو ٹوٹل میں نے اس رنگ کے راؤنڈ ایکسٹینڈ ڈبل کروشے بنانے ہیں تو فرز تھی جو چینز ہیں وہ ایک ایکسٹینڈ ڈبل کروشے کاؤنٹ ہوگا اور اس کے علاوہ میں 17 مزید ایکسٹینڈ ڈبل کروشے اس میجک رنگ کے راؤنڈ بناوں گی تو یہاں پہ میں نے 15 ایکسٹینڈ ڈبل کروشے بنا لیے ہیں اور باقی کے 3 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بناتی ہوں تو یہ دیکھیں ایکسٹینڈ ڈبل کروشے جو ہے وہ آم ڈبل کروشے سے تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے اور اس میں ہم ٹو ٹائمز جو ہے وہ کروشے ہک کو لوپس میں سے نکالتے ہیں لیکن ایکسٹینڈ ڈبل کروشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم باری باری تینوں ہکس میں سے تینوں لوپس میں سے کروشے ہک کو نکال رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ 18 ایکسٹینڈ ڈبل کروشے بن گئے ہیں اب میجک رنگ کو ٹائٹ کر کے جو فرسٹ 3 چینز تھیں اس کی تھرڈ چین کے ساتھ سلپ سٹیچ کے ساتھ اس کو جوائن کر دینا ہے اور اس طرح سے یہ جو ہمارا اس گرینی سکوئر کا سینٹرل پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے راؤنڈ ہم نے مون بنانا ہے اور مون کے لئے یہاں پہ میں لائٹ جیلو کلر لے رہی ہوں اور لائٹ جیلو کلر سے میں ایک سلپ نوٹ لگاؤں گی اور سلپ نوٹ لگا کے کسی بھی جگہ سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مون جو ہے یہ اس سرکل کے اراؤنڈ 10 سٹیچز پہ ہم نے یہ مون بنانا ہے اور باقی کے جو 8 سٹیچز ہوں گے وہ ہمارے ایمٹی رہیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو ییلو کلر کا پارٹ ہے یہ ہمارے 10 سٹیچز پہ آئے گا تو کسی بھی جگہ سے ہم سٹارٹ کر لیں گے یہ ایک سلپ نوٹ لگا کے کسی بھی جگہ سے یہاں سے میں سٹارٹ کر لیتی ہوں اور اس پہلے سٹیچ پہ ہم نے ایک سنگل کروشے بنانا ہے اس طرح سے اس کے بعد اس سے اگلے والے سٹیچ پہ ہم نے دو ہاف ڈبل کروشے بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہاف ڈبل کروشے اور یہ دوسرا ہاف ڈبل کروشے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تھرڈ والے سٹیچ پہ ہم نے تھری ڈبل کروشے بنانے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں سنگل کروشے ہاف ڈبل کروشے اور ڈبل کروشے سے ہماری جو یہ مون کی جو شیپ ہے وہ آتی جا رہی ہے اسے نیکسٹ والے سٹیچ میں ہم نے تھری ایک سٹینڈڈ ڈبل کروشے بنانے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جاکہ ایک سٹینڈڈ ڈبل کروشے عام ڈبل کروشے سے تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے تو تھری ڈبل کروشے بنانے کے بعد یہ دیکھیں پہلے سنگل کروشے پھر ہاف ڈبل کروشے پھر ڈبل کروشے اور اب ایک سٹینڈڈ ڈبل کروشے بنانے کے بعد نیکسٹ سٹیچ میں ہم نے تھری ٹرے بلز بنانے ہیں دو بل لے کے ان کو بننا ہے تو اس طرح سے extended double crochets کے بعد والے سٹیج میں ہم نے 3 trebles بنانے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارا جو moon کی جو shape ہے وہ half done ہو گئی ہے اور باقی کا half ہم نے اسی pattern کو reverse کرنا ہے جس طرح سے ہم نے اس moon کے size کو increase کیا ہے اب ہم نے decrease کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے next والے سٹیج پر 3 trebles بنانے ہیں یہ 6 سٹیج ہے اس وقت اس circle کا جس پہ ہم یہ moon کی shape بنا رہے ہیں اور اس کے بعد 7 سٹیج پہ ہم نے 3 extended double crochets بنانے ہیں جیسے کہ ہم نے 4th والے سٹیج میں بنایا تھے تو یہ دیکھیں یہ extended double crochets ہوگے اس سے next والے سٹیج پہ ہم نے 3 normal double crochets بنانے ہیں جیسے ہم عام طور پہ بناتے ہیں 3 double crochets اس کے بعد 9th والے سٹیج میں ہم نے 2 half double crochets بنانے ہیں جیسے ہم نے شروع میں 2nd والے سٹیج پہ 2 half double crochet بنائے تھے اور سب سے last میں 10th والے سٹیج پہ ہم نے ایک single crochet بنا کے wool کو cut کر لینا ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ جو moon کی shape ہے وہ اس central circle کے round آگئی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے تبارہ سے sky blue color لے لینا ہے اور اس پہ ایک slip knot لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہمارے moon کی جو shape ہے وہ ہم نے اس sky blue کے circle کے 10 stitches کے اوپر بنائی ہے اور باقی کے جو 8 stitches تھے وہ ہمارے empty ہے تو یہ دیکھیں blue color سے ہم نے slip knot لگا آکے یہاں پہ یہ دوسرے والے stitch سے شروع کرنا ہے ایک standing stitch بنا کے اور اسی stitch پہ ہم نے ایک treble بنانا ہے اب ہم نے اس circle کو square shape دینی ہے تو یہ ہم corner بنا رہے ہیں two chain کا gap دیکھیں اسی space میں اب دوبارہ سے ہم نے یہاں پہ treble بنانا ہے اور treble کے ساتھ ایک double crochet بھی ہم نے اسی stitch میں بنا دینا ہے تو اس طرح سے یہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا corner بن جائے گا ہمارا square shape کا پہلا corner اس سے next والے blue stitch کے اوپر جو empty stitch تھا اس پہ بھی ہم نے ایک double crochet بنانا ہے اس طرح سے اس کے بعد اب یہ ہمارے moon کی جو shape yellow color سے start ہوئی تھی ایک single crochet ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر ہم نے ایک half double crochet بنانا ہے اس blue color سے اس طرح سے اس کے بعد next کے جو three stitches ہیں yellow color کے moon کے جو ہمارے moon کی shape کے جو yellow stitches ہیں ان کے three stitches پہ ہم نے ایک ایک single crochet بنانا ہے اس سے next والے yellow stitch پہ ہم نے again ایک half double crochet بنانا ہے اس کے بعد ہم نے next two stitches پہ two double crochets بنانے ہیں اور دوسرے والے جو double crochet بنانا ہے اس پہ ہم نے corner بنانے کی لئے ایک treble بھی بنانا ہے double crochet کے ساتھ اسی stitch پہ یہ لیکن جیسے ہم نے start میں بنایا تھا اور اس کے بعد two chains کا gap دے کے اسی stitch پہ ہم نے again ایک treble اور ایک double crochet بنانا ہے اس طرح سے corner کا جو pattern ہے وہ ہمارا same جیسے ہم نے first corner بنانا ہے اسی طرح سے all four corners ہم نے اس square کے بنانے ہیں اور side کا جو pattern ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک half double crochet اس کے بعد 3 stitches پہ 3 single crochets اور پھر وہ ہی pattern repeat ہوگا ایک half double crochet اور ایک double crochet اور اس stitch میں ہم نے again corner والا pattern repeat کرنا ہے ایک double crochet ایک treble ریپیٹ کرتے ہوئے ہم نے اس سکوئر کی چاروں سائٹ سو ہیں وہ کمپلیٹ کر لینی ہے ایک ڈبل کروشے، ایک ہاف ڈبل کروشے، ثری سنگل کروشے اور اس کے بعد پھر وہی دوبارہ سے پیٹرن ایک ہاف ڈبل کروشے، ایک ڈبل کروشے ایک ڈبل کروشے، ایک ڈبل کروشے، ایک ڈبل کروشے، ایک ہی سٹیج پہ تو یہ یہاں پہ ہمارا فورت کارنر بھی بن گیا ہے اور اب یہ فورت سائٹ ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مون کا جو لاسٹ یلو سٹیج تھا اس پہ ہم نے ایک ڈبل کروشے بنایا ہے اور باقی کے جو ایمٹی پارٹس ہمارے پاس بلو کلر کے تھے اس پہ ہم ایک ہاف ڈبل کروشے بنا رہے ہیں اس کے بعد نیکٹ تھری سٹیجز پہ ہم نے ایک ایک سنگل کروشے بنانا ہے اور لاسٹ میں جو یہ ٹو سٹیجز بچے ہیں اس پہ ایک پہ ہاف ڈبل کروشے اور ایک پہ ڈبل کروشے اور پھر جو ہم نے سٹارٹ میں یہ سٹیننگ سٹیج بنایا تھا اس ساتھ سلپ سٹیجز کے ساتھ ہم نے جوائن کر کے اس سکوئر کو کمپلیٹ کر لینا ہے ابھی آپ کو اس کی سائٹ جو ہے وہ ایون نہیں لگ رہی لیکن جب ہم ڈالگ بلو کلر اس کے ایجز پہ لگائیں گے تو پھر یہ بلکل پرفیکٹ سا سکوئر جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ دیکھیں سائٹ پہ ہمارے الیون الیون سٹیجز آئے ہیں اس لائٹ بلو کلر سے تو کہیں سے بھی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ڈاک بلو کلر سے ایک سلپ نوٹ لگا کے فرسٹ ہم نے ایک سٹیننگ سٹیج سے سٹارٹ کیا ہے اور ہر سٹیج پہ ہم نے ایک ایک ڈبل کروشے بناتے جانا ہے اس سائٹ پہ ہمارے سکوئر کی ہر سائٹ پہ ہمارے الیون الیون سٹیجز ہیں لائٹ بلو کلرز کے تو ہم نے ڈاک بلو کلر سے ہر سٹیج پہ ایک ایک ڈبل کروشے بنانا ہے اور کارنر میں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ٹو چین کی سپیس ہے اس میں ہم نے ٹو ڈبل کروشے بنانے ہیں اور پھر ٹو چین کا گیپ دے کے اسی ٹو چین سپیس میں ہم نے اگین ٹو ڈبل کروشے بنانے ہیں تو اس طرح سے ہم نے باقی کی سائٹ بھی بنا لینی ہے ہر سائٹ پہ ہم نے الیون سٹیجز پہ الیون ہی ڈاک لو کلر کے ڈبل کروشے بنانے ہیں لیکن ہر کارنر میں ہم نے دو دو ڈبل کروشے جو ہیں وہ انفریز کرنے ہیں تو اس طرح سے جب یہ بلو کلر کا جو راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو سکوئر کی ہر سائٹ پہ ہمارے پاس ففٹین ففٹین ڈبل کروشے جو ہیں وہ آ جائیں گے یہ دیکھیں درمیان میں ہمارے پاس 11 لائٹ ڈلو سٹیچز ہیں ان پہ ہم ایک ایک کے اوپر ایک ایک ڈبل کروشے بنا رہے ہیں ڈاک کلر سے اور کارنر میں دیکھے گا کہ ہم نے شروع کے اور دوسرے اینڈ کے کارنر میں ہم نے ٹو ٹو ڈبل کروشے انفریز کرنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر ٹو چین کا گیپ دے کے اسی سپیس میں ہم نے ٹو ڈبل کروشے اور بنانے ہیں تو اس طرح سے ہمارے اس سکوئر کی سائٹ پہ اس راؤنڈ کے اینڈ میں ففٹین ففٹین سٹیچز آ جائیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ مون گینی سکوئر جو ہے وہ بن کے کمپلیٹ ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیٹن اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سٹار گینی سکوئر اور سن گینی سکوئر بھی بنانا ضرور شیئر کروں گی تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے یہ پیٹن اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اور ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی نیکس ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہے ہیں کیونکہ اس سے نیکس والی ویڈیو میں میں سٹار گینی سکوئر اور اس کے بعد سن گینی سکوئر کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر آپ نے بیل آئیکن پریس کیا ہوگا تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن ضرور مل جائے گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ لاسٹ راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے ہر سٹچ پہ ہم نے ایک ایک ڈبل کروشے بنایا ہے ڈاگلو کلر سے اور اس طرح سے ہم نے اپنے اس مون گینی سکوئر کو کمپلیٹ کیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیٹن اچھا لگا ہوگا آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ مون گینی سکوئر کیسا لگا موسیقی